خدارہ مام کی بیٹیوں اور بہنوں پر رحم کرو الحمدللہ انہیں مصفت ہمیں جواب دیا اور اس کے بعد پھر ہمیں پتا چلا ایک بدکاری کا اڈا چل رہا ہے اور جب اس کی تحقیقات ہو گئیں پولیس افسران سے ہوئیں اخبار کے قرائم ریپورٹروں سے ہوئیں پورے محلے علاقے کے سیکلوں محلے کے سیکلوں اثرات سے ہوئیں تو ہماری بہنیں ایک گاری میں گئیں اور معلومات سمیت گئیں اور بھائی ایک گاری مطلبہ ایک گاری میں گئے اس کو جا کر سمجھایا اور اس کا اندر دیکھا تو وہاں فہاشی کی چیزیں موجود تھی ایک کمرے سے ایک لڑکا نکل کر بھاگا اور دیکھا کہ ایک بہن نکلی ہے وہاں اس کمرے سے تو آبی سے زیادہ وہ پرہناتی ننگی تھی اور یہ سارے چیزیں بتنا رہی تھی کہ بدکاری کا اڈا ہے پھر جو اس رانٹی شمین سے بات ہوئی بجائے اس کے کہ وہ کہتی میں نہیں کرتی اس لکہ میرے ہاتھ بہت رمبے ہیں میں یوں کر دوں گی وہ کر دوں گی اس پر یہ بہنیں واپس آگئیں سمجھا کر تبلیغ کر کے دوسرے میں پھر اس کے دمکی کے آمیز کون آنے لگے دمکیاں پورے اس بحلے کو دی جانے لگیں تو مجبوراں کاروائی کی گئی تو مجھے بتایا جائے بدکاری کے اڈے کے خلاف کاروائی کرنا کوئی برا کام تھا کوئی غلط کام تھا کوئی جرم تھا جہاں میں اس کی سزا دی جا رہی ہے لیکن الحمدللہ ان قلبہ و طالبات کی کاروائی سے وہ اڈہ جہاں یومی اڈیڑ سو مرد آ کے مو کالا کرتے تھے بدکاری ہوتی تھی وہ بند ہوا اور الحمدللہ دوسرے بدکاری کے اڈوں والے اپنے اڈوں کو سمیٹ رہے ہیں انہیں پتہ چل چکا ہے یہ دیوانے مستانے اٹھ چکے ہیں یہ دیوانیاں اللہ کی دیوانیاں اٹھ چکی ہیں اب ہمارے اٹھو میں چلے گے ویڈیو سنٹر میں چلے گے الحمدللہ روزانہ ویڈیو کے کئی دکان والے آ رہے ہیں ہم نے ان سے کہا ہے کہ یا تو تم خود ہی چھوڑ دو اللہ نے وسائل دیا ہے نہیں تو آدھا مال تم ضائع کر دو جہاں خود رضا کارانا آدھے کی رقم ہم دے گے الحمدللہ ہم نے یہاں بیت المال قائم کر دی ہے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ خود آ کر دیں ہم کہیں چندے کے لئے کوئی ہمارا نہیں جائے گا ہم انشاءاللہ ویڈیو والوں کو پیسے دے کر پیسے دینے کے بعد ان کے ویڈیو سنٹر بن کر آئیں گے الحمدللہ شریع عدالت قائم کر دی ہے ہم حکومت کو آہستہ آہستہ مطلب دے کریں گے کہ بدکاری کے اڈے ختم کرے آنشی کے اڈے ختم کرے پولیس لائنوں کے اندر جو چند آناسر بدکار ہیں ساری پولیس اچھی ہے ہم سمجھیں اٹھانگلے فیصد پولیس بہت اچھی ہے نیک ہے اچھی ہے شریف ہے لیکن دو فیصد گنج آناسر پولیس پولیس کو بدنام کر رہے ہیں بینوں کی عصتیں لٹ رہی ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم پولیس والوں سے کہیں گے کہ آپ لوگ کاروائی کریں لیکن چلوا کچھ نہیں کاروائی کر سکتے ہیں اسی ہم پہلے ان سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگ کاروائی کریں نہیں کہ ہم کاروائی کریں گے الحمدللہ پورے اسلامباد کے اندر اور پیوے پنڈی کے اندر تمام وہ طبقہ جو شریف طبقہ ہے اچھے شہری ہے اور چہتا ہے اسلامی نظام کو وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے لیکن مسئلہ جا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو اس ملک کی سترہ کروڑ عوام کو چند لاکھ بڑ کرداروں نے چند لاکھ بڑکاروں نے چند لاکھ زناکاروں نے اور فہاشی اوریانی کے پڑھے چلانے والوں نے یرگ مال بنایا ہوا ہے اور وہ کسی کو اٹھنے اس نہیں دیتا کہ وہ اس فہاشی اوریانی کے خلاف کام کرے جب وہ اٹھتا ہے تو وہ ایسا شور مچاتے ہیں ایسا شور مچاتے ہیں ایسا شور مچاتے ہیں کہ پھر غیر تو غیر اپنے بھی اس شور کو دیکھ کر اور اتنے شور کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ بنا بن جائے وہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ جینا اس کے ساتھ تعاون کریں جو دین کے لیے اٹھا تھا جو منکرات کے خاتنے کے لئے اٹھا تھا اور جو اس ظالم حکومت کو للکارنے کے لئے اٹھا تھا وہ ان کا ساتھ دے کر ان کو مضموط کریں وہ ان کے بجائے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر تو سکت نہیں ہے وہ خود اپنے اندر سکت نہیں پاتے کہ حکومت کے خلاف کرے ہوتے اس ظالم حکومت کے خلاف کرے ہوتے اس جعور حکومت کے خلاف کرے ہوتے وہ ان منکرات کے خلاف کرے ہوتے انہوں نے اپنے اندر دیکھا سکت نہیں ہے اور صرف امیدیں اور تمناوں پر زندگی گزار رہے تھے لیکن جب ہماری طلبہ اور طالبات اٹھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے وہ ہمارا تحابن کرتے وہ ہماری سر پرستی کرتے حکومت کے خلاف دباؤ بڑھاتے حکومت کو کہتے کہ تم یہ گندر کام بند کرو ریڈیو ٹیلیویزن کی فہاشی بند کرو ٹی وی چینوں کی فہاشی بند کرو وہ ہمارے ساتھ کھرے ہوتے اور منقلات کے خاتمے کے لئے حکومت پر دباؤ ڈالتے لیکن اڑھائی ماں گواں ہیں اڑھائی ماں گواں ہیں اللہ گواں ہے کہ ان کا سارا زور ہم پر ہے سارا زور طلبہ اور طالبات کو ہے کہ تم پشپہ ہو جاؤ تم یہ منقلات کے خلاف کام چھوڑ دو تم یہ ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دو کیوں ہم یہ سمجھتے وہ مخلص ہیں وہ اخلاص سے کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے لیکن بدلان دین سے ہم عرض کریں گے خدارہ سوچے تو صحیح اس ظالم حکومت کے بارے میں سوچے تو صحیح اس نے کون سا گندہ کام ہے جو نہیں کیا آپ حضرات کو اس کے خلاف اٹھنا چاہیے تھا نہیں اٹھے خدارہ پہلے نہیں اٹھے اب طلبہ اور طالبات اٹھ گئے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیجئے لیکن افسوس اور دکھ کا مقام ہے جب آپ ظالم جابر حکومتوں کے خلاف دکھنے کی سکت نہیں رکھتے جب نہیں رکھتے تھے منقرات کے خلاف اٹھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے تو آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہمارے خلاف کاروائیوں نہ کرتے لیکن اڑھائی ماہ سے ہمارے خلاف کاروائیوں ہو رہی ہیں اور ہمیں بھی مورد اعزام ترائے جا رہا ہے جو ایک حق بات کو لے کر اٹھے ہیں حکومت کو للکار آئے حکومت کے غلط پالیسی اوپر اس کو جانا للکار رہے ہیں منقرات کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے تو آپ کو چاہیے ہمارا ساتھ دیں اور اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم خاموش رہ جائیے پھر ہمارے جامعہ حفظہ اور جامعہ فریدیہ کا الحاق ختم کرنا یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قابل اسیس عمل ہے ہماری ایک بہن نے اس پر بڑا عجیب تفسرہ کیا ہماری ایک پوری کلاس نے تفسرہ کیا اور انہا عجیب بات کہی ایمان افروز بات کہی اور انہاں نے کہا استادی آپ نہ گھبرائیں ہم تو وہ آپ کی بیٹیاں ہیں جو اللہ کی عظمت کے خاطر اللہ کی شان کے خاطر اللہ کی قبریہی کی خاطر ظلم والستم کے خاطر منشیات کے ادو کو خاطر بدکاری کے ادو کے خاطر اور اس ظالم حکومت پر گرانے کے خاطر ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں وہ خیرت مند بیٹیاں ہیں جو یہ سیصلہ کر چکی ہیں تو اسلامی نظام کو لانے کے لیے منقرات کے خاطرے کے لیے ہم اپنے جسموں کا الحاق ہم ذرا سنیے کیا بات کہی ہم اپنے جسموں کا الحاق روحوں سے ختم کرنے پر راضی ہو چکے ہیں ہم اپنے جسموں کا الحاق روحوں سے ختم کرنے پر راضی ہو چکے ہیں ہمارے لئے وفاق المدارس کا اگرام ختم ہونا بے اثر رکھتا ہے صرف انسان مرنے کے فیستے کر لیتا ہے اللہ کی عظمت کی خاطر اللہ کی شان کی خاطر اللہ کی بلندی کی خاطر ظالم حکومنانوں سے جہلت سامنے ٹکنے کے خاطر اور ان کو عرض الجہاد کا کلمہ بلند کرنے کے خاطر جب انسان ٹک جاتا ہے وہ چینوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے پھر اس چیزیں اس قسم کی چیزیں اس پر بے معنی ہو جاتی ہیں بے اثر ہو جاتی ہیں خدارہ غور کیجئے اللہ کا واسطہ ہے غور کیجئے تغمبر کا واسطہ ہے غور کیجئے آپ نے اس حکومت کے خلاف کیا کیا زلطہ دیکھئے ہم آپ کو کعوض روانہ کر رہے ہیں نہیں تو ہم سے لے لیجئے اس کے خلاف فتوہ دینا چاہیے تھا آپ کو اس کے خلاف اٹھنا چاہیے تھا نہیں اٹھیں چلو کمزوری رہی اللہ سے ہم بھی معافی مانگتے آپ بھی معافی مانگئے لیکن جب طلب اور طالبات اٹھتے تھے آپ کو ان کے ساتھ دینا چاہیے تھا حکومت کے حق میں اپنا زور ڈال کر اس دن سے لے کے آج تک اڑھائی ماں سے اور اب یہ جو کھروائی کی ہے حکومت کے حق میں اپنا زور ڈالنا آپ کے شایع نشان نہیں ہے آپ ہمارے گزر گئے ہم سارے مل کر آپ کے پاؤں کے خاک نہیں ہو سکے لیکن اپنے پیسے پر غور کیجئے کہ آپ ہم دردانہ غور کیجئے کہ آپ کو ہمارے ساتھ خدا ہونا چاہیے اس حکومت کے سالمانہ فیصل کے خلاف خدا ہونا چاہیے منکرات فوانشی بدکاری کی اٹھوں کے خلاف خدا ہونا چاہیے یا یہ ہے آپ خود نہیں خردے ہو سکیتے ہم خردے ہیں تو کم از کم ہمارا ساتھی دے جئے یا کم از کم آمیں مقصانی نہ پہنچائیے اس پر غور کیجئے اور پھر اللہ کو ہم سب میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے ان منقلات کے خلاف کیا کیا اس پہنشی کے اڈو کے خلاف کیا کیا بینوں کی عزت زدہ ہی تھی آپ نے اخبارات میں پڑھ رہے تھے آپ نے اس کے خلاف کیا لائے عمل دیا یہ تو کہتے رہے لائے عمل طے کریں گے لائے عمل طے کریں گے لیکن قوم کو کیا لائے عمل دیا تھا وہ ذرا بتا دیجئے پھر حکومت نے جو ظالمانہ پیستے کیے جابرانہ پیستے کیے اس کے لئے کیا آپ کا لائے عمل تھا پھر وانا وزیرستان کے اندر جو وہاں پر ظلم ہو رہے تھے وہ خون دہ رہا تھا آپ نے فتوہ کیوں نہیں دیا اگر کچھ جوان اٹھے تھے کچھ جوانے اٹھے تھے تو آپ نے ان کے خلاف باتیں شروع کی خدا رہا غور کیجئے ہم سمجھے ہیں کہ یہ ہمارے گزرگوں کا فیستہ نہیں ہے کسی چھوٹے نے ان کو اکسایا ہے ان کو اکسا کر ان سے فیستہ کیا ہے ہمارے گزرگوں سے گزارش ہے ان کے معصر کے ان چھوٹوں پر نظر رکھئے جو آپ کو ہمارے خلاف بلا وجہ اکساتے ہیں آپ حکومت سے تو کہتے ہیں کہ جان حفظہ کے مستے پر اجہنا تحمل کا مظاہرہ کریں لیکن آپ کو یہ فیستہ کیا تحمل کا مظاہرہ ہے یا قوم کے جوانوں کو اور اکسانے کا فیستہ ہے آپ اس لیے ذرا ہم آپ سے انتماس کرتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے پاہ میں پگڑی رکھتے ہیں خوبارہ سوچئے قومت کے در جا رہی ہیں قومت کے بچے لٹ رہے ہیں اغواہ ہو رہے ہیں کل ہی جائنا دور کے دراز کے ایک بچی آئی ایک والد آیا کہ میری بیٹی کو اغواہ کیا ہوا ہے وہ ظالم چھوڑ نہیں رہے میں نے الحمدللہ اسی وقت اپنے طلبہ روانہ کر دیئے کہ وہاں علاقے کے طلبہ لو اور علماء کو ملاو اور اس کی بیٹی اگر سچوکی اغواہ کی گئی ہے چھوڑا کر پھر میرے پاس آؤ الحمدللہ ہم یہ درد رکھتے ہیں ہم یہ فکر رکھتے ہیں ہم یہ عزم رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے ہمیں زندگی دی تو اس پاکستان کے اندر وہ بخت آئے گا ایک بیٹی کی بہن اور بیٹی بہن کی کوئی اس مطلعہ نہیں ہوگا کوئی چوروڈاکو نظر نہیں آئے گا کوئی بچکاری کا اٹھا نظر نہیں آئے گا ورنہ ہم چانے چیزے گے اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے گے وآخر دعوان آنے الحمدللہ عبدالعالم